36 گڑ میں سوائن فلو کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی سوائن فلو سے ہونے والی موتوں کا آنکڑا بھی بڑھ رہا ہے 36 گڑ کے کوریا میں سوائن فلو سے 83 سال کے بزرگ کی موت ہو گئی رائیپور میں اس مریض کا علاج چل رہا تھا جس کے بعد اسے رویوار صبح امبیکاپور میڈیکل کالج لے جائے گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا اس کے ساتھ ہی جلے میں سوائن فلو سے یہ دوسری اور پردیش میں ساتھ بھی موت تھی کل ملا کر اگر دیکھا جا تو پچھلے پندرہ دنوں میں 6 موتیں سوائن فلو سے ہو چکی ہیں 9 اگست کو کوریا جلے کی 51 سال کی مہلہ کی موت ہو گئی اس کے بعد 10 اگست کو جانجگیر چاپا جلے کی 66 سال کی مہلہ کی موت ہو گئی 11 اگست کو بلاسپور جلے میں ایک مہلہ کی موت اس کے بعد 20 اگست کو منندرگر میں 41 سال کے شخص کی موت 20 اگست کو راجنات گاؤں میں 4 سال کی بچھی کی موت اور 21 اگست کو راجنات گاؤں میں ہی 37 سال کی یوکتی کی بھی موت ہو 36 گرد میں اگست کے مہینے میں سوائن فلو کے 40 صدیق ماملے ملے ہیں 25 اگست کی حصیتی میں 36 گرد میں 23 پوزیٹیو مریض ملے ہیں سواصل سچیب نے سوائن فلو کے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے سبھی میڈیکل کالجز اور جلہ اسپتالوں میں آئیسولیشن وارڈ اور پردیش بھرن وارولوجی لیب کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کا نردیش دیا ہے سی ایم ایسول ڈاکٹر پرشاند سنگھ نے بتا ہے کہ سوائن فلو کے مریض ملنے کے بعد گمبی روپ سے خانسی اور سردی کے ساتھ تیز بخار والے مریضوں کا سوائن فلو ٹریسپ کرانے کا نردیش دیا ہے کوریا میں بھی وارولوجی لیب کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں فلالہ بھی اتنا ہی ہے باقی 36 گرد سے لوڑی تمام خبریں جاننے کے لیے موسیقی